اسلام علیکم ناظرین میں کامران ممند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری سانڈر ناظرین اکرام آج کے ہماری ویڈیو اس عظیم واقعے کے بارے میں ہیں جس میں ساٹھ صحابہ اکرام رضیان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ساٹھ ہزار رومی پوش کو شکست سے دوچار کیا ناظرین اکرام تاریخ اسلام کا واقعہ جسے پڑھ کر اب آش اشکر اٹھیں گے اسلام کے کفن بردوش مجاہدوں نے شجاعت و بہادری کی جوبی نظیر مثال قائم کی وہ ہم گمان سے معورہ ایسا عظیم کردار ادا کیا کہ خواب میں بھی ایسا کرنا نہ ممکن ہے مارک یرموک کے پہنے دن رومی جنرل باہان ارمنی کے اجتعال دلانے پر عرب نصرانی قبیلہ بنوغسان کے سردار جبلہ ابن احم نے اپنی ساٹھ ہزار کے لشکر کے ساتھ مجاہدین اسلام کے لشکر کے ساتھ ٹکر لینے کا ارادہ کیا ادھر امین امت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جو سپی سالار تھی صحابہ اکرام رضا اللہ تعالیٰ علم اجمعین سے مشورہ فرمایا حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں ان ساٹھ ہزار کی مقابلی میں تیز آدمی لے کر جاؤں جن میں سے ہر ایک دو ہزار پر حاوی ہو آج میں ان کو ایسا چکمہ دوں گا کہ ان کی ناک خاک الود ہو جائے گی اور ذلت کی وجہ وہ کسی کو اپنا مو دکانے کی قابل نہیں رہیں گے صحابہ نے کہا کہ آپ مزاق فرماتے ہیں کہنے رہے کہ خدا کی قسم مزاق نہیں کرتا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ ساٹھ ہزار کی مقابلی میں کم از کم ساٹھ تو لے کر جائے چونچہ آپ ساٹھ چلیل قدر جرنیل صحابہ اکرام کو اپنے ساتھ لے کر جانے پر راضی ہوئی اور نصرانی عربوں کے سامنے جا کر کڑے ہوئی جب نے ان ساٹھ لوگوں کو دیکھا تو کہنے لگا ہم لننے کی تیاری کر چکے اور تم ابھی تک صلح کے خواب دیکھ رہے ہو ہم قیامت تک صلح نہیں کریں گے حضرت خاری رضی اللہ عنہ نے تعجب سے پوچھا کہ تم ہمیں قاسد تصور کرتے ہو حالانکہ ہم لننے آئے ہیں جب نے کہنے لگا کہ این اجوان تو غرور میں اپنے قوم کو تباہی کی طرف لے کر نکلائے آپ نے فرمایا تو ہمیں توڑا کا کم نہ جان ہم غرور میں نہیں جب نے اپنے ساتھیوں سے کہا مسلمانوں مسلمانوں نے مجھ کو بڑی سخت ازمائش میں ڈال دیا اگر ہمارے ساٹھ ہزار کے لشکر نے ان ساٹھ مسلمانوں کو مار دیا تو دنیا کہے گی اس میں کون سی بہادری کا کام ہے اگر وہ غالب آگئے تو قیامت تک ہماری نسلیں کسی کو مود دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے چانجی جبلہ نے اپنے ساتھیوں کو حملے کا حکم دے دیا صحابہ نے بھی ثابت قدمی سے لڑنا شروع کر دیا حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ و تمام لشکر اسلام کیم سے تاریخ کا مارکہ بڑی بقراری سے دیکھ رہے تھے دونوں طرف سے بہادروں کی چیخ و بکار اور تلواروں کی جنکار کے علاوہ کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی جنگ کے شغل بلند تھے صحابہ اکرام تقبیر کی آوازیں بلند کر رہے تھے حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے پرمائے کہ آج اسی میدان کو میدان حشر سمجھو اور کفار کو سبق سکھاؤ صحابہ کو صحابہ کفار کے اندر گہرے ہونے کے باوجود بڑھ بڑھ کر حملے کرتے رہے گرے ہونے کے باوجود بڑھ بڑھ کر حملے کرتے رہے نصرانی لشکر کے سپائی ٹپا ٹپ مقتول ہو کر زمین پر گرتی تھی جب ریبی احم حواز باغتہ ہو گیا اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ سب ہو کیا رہا ہے بدحواسی کے عالم میں چیخ چیخ کر اپنی سپائیوں کو حملے میں شدت کرنے کا حکم دیتا لیکن اسلامی لشکر کے شیروں نے ان کو بیڑ بکریوں کی طرح جیر پا کر رکھ دیا شام تک صحابہ کرام ایسے لڑتے رہے جیسے بالکل تازہ دھم ہو اور ابھی ابھی لڑائی شروع کی ہو آج اللہ کی تلوار حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا جور دکھایا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ زبیر بن عوام عبد الرحمار بن عبی بکر فضل بن عباس عبداللہ بن عمر فاروق زرار بن عزور عزور اور دوسری صحابہ جس طرح بھی جاتی سپوں کی سپیں اُلٹ دیتی اخیرکار عرب منتصرہ لشکر دفعہ تن پیٹ دگا کر باغا جبلہ بن عیم کے لشکر کے سپائی اس طرح ڈر کر باغ دیتی کہ گویا اسمان سے کسی نے ان کو ڈرا کر باغا دیا ہو باغنے والے میں جبل بن عیم سب سے آگے تھا کفار کو شکست پاش ہو گئے اور صحابہ اکرام واپس آگئے واپس آنے والے صحابہ بیس تھی ایک مرتبہ پھر پریشانی بڑھ گئے کہ شاید چاریس صحابہ شہید ہو گئے مگر میدانی جنگ میں جا کر دے ہوئے تو اس طرح دس لاشیں ملی صحابہ نے کہا کہ ضرور تیس لوگوں کو کفار گردتار کر کے لے گئے ہیں صحابہ نے کپار کا پیچھا کیا تو مزید بچیس صحابہ ملکہ جو کفار کی شکست کے بعد پیچھا کرتے آگے نکر گئے تھی اس جنگ میں دس صحابہ شہید ہوئی جبکہ پانچ گردتار ہوئے جبکہ نصرانی عربوں کے پانچ ہزار آدمی مارے گئے دی ناظرین کرام یہ تھی صحابہ اکرام کی بہادری و شہادتی دستان صحابہ اکرام کوئی محفوق و فطرت لوگ نئی تھی بلکہ عشق و حصول کی طاقت و برکت سے ہر وقت تازہ ہی دھم رہتے ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی کوششیں کرے تو بھی ایسی مثال نہیں لائیں گے ناظرین کرام امید کرتا آپ کو ہماری ویڈیو پسند آگئے ہو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آگئے ہو تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ساتھ ساتھ بل بٹن بھی دوائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو بروقت میں سکیں و السلام